لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ وَلَاكِنْ مُقَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا قَانُنْ يَكْسِبُونَ اللہ رب العالمین فرما دینے اگر پندہ والے شہران والے بستیاں والے آبادیاں والے آمانوں ایمان تار بن جان ایمان تار بن جان وَتَّا قَو پرحیزگار بن جان لَفَتَحْنَا اللہ فرما دینے ایمان تار بن جان پرحیزگار بن جان دو چیزاں اپنے اندر پیدا کر لین فرمایا اللہ فتحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرَضِ اللہ فرما دینے میں میں آسمانات زمین میں چون برکتان دے دروازے کھول دیاں گا پتہ چلیا کہ ایمان تے تکوہ اگر دل اندر ہوئے نا تے بارشاں کدھی بھی باندھنے ہو دیاں اللہ فرما دینے مومن بن جو مسلمان مومن ایمان دار بنو پرحیزگار بنو پھر آسمانہ دیاں برکتان میں تو آڑے واسطے زمین دیاں برکتان میں تو آڑے واسطے حج بارشاں باندھنے اور قید دا خطرہ دعا کرو اللہ قید تم حفوظ فرمائے بارشاں باندھنے لگدائے اللہ نراز ہو گیا ہے اپنے ربنو راضی کرو اللہ دے وادے نے ایمان دار بن جو پرحیزگار بن جو اور ایمان تی انصاف نال دا سیا جے جیڑا بندہ پرحیزگار ہوندہ ہے سودی کاروبار کرتا ہے وہ رشوت لیندہ ہے وہ جوا کھیلتا ہے پرحیزگار بندہ شرک نہیں کرتا بدعات نہیں پھیلاندہ سودی کاروبار نہیں کردہ رشوت نہیں لیندہ نہیں دیندہ جوا اور شراب دے قریب نہیں جاندہ زنا اور جوٹ دے قریب نہیں جاندہ اور لوکان تے مال تے قبضے نہیں کردہ مت کی مومن پریزگار بندہ اے کم نہیں کردہ تے جیڑے اے کم کیتی جا رہنے ہونا دے بارے کی فیصلہ کرو گے بھائیو اسی ذمہ دار ہیں حالات خراب کرن دے اسی ذمہ دار ہیں اے مال تے ڈنگر چپائے مجھا تے گاوان اے اونا دی ونیا تو حالات خراب نہیں شاڑے کر تو تاں تو حالات خراب اللہ دا ڈارو دا خوف ہی کوئی نہیں اللہ فرمان دے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دا مدینہ شریف اندر اللہ میرے پائیاں نمدینہ دی حاضری نصیب فرما دے آپ نے میری بڑی اچھی آمین کہیں دینے ہیں اللہ تو انہوں مکہ بھی دخائے مدینہ بھی دخائے تو آنڈی آمین اسے بڑی طاقتیں اے بھی ایک دعا کرو گا اللہ رحمت بارش بھی نازل فرمائے اللہ آپ نے بندیاں دیاں دعاں قبول فرما کہ رحمت بارش نازل فرما دے میرے ویر توجہ فرمانا مدینہ شریف دے اندر مدینہ شریف دے اندر اسی کوئی ایک زیادتی کیتی ہے میں رات متعلق کر رہا تھا مدینہ شریف میرے ذہن اندر نا مدینہ شریف ہے مدینہ شریف آیا تھے میں سوچی پہ گیا مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے حرمین شریف ہے اندی حرمت واسے ساڑی جانوی قربان ہے کر دیو گے نا قرآنوی شریف ہے حدیث بھی بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ابو دعود شریف ہے جامع ترمزی شریف ہے نسائی شریف ہے مشکات شریف ہے یعنی حدیث مصطفیٰ وی شریف قرآنوی شریف مکہ بھی شریف مدینہ بھی شریف حق بندہ ہے کہ انہنو شریف ہی کیا جائے قرآن شریف ہے نا حدیث بھی شریف ہے مکہ بھی شریف لیکن میری قوم نے اتنیا زیادتیاں کی دیا اے شریف تھا لفظ اتھ ہی صحیح سے کسی نے شرق پر شریف کسی نے ریان شریف کسی نے گھنگ شریف یعنی اپنے گئے گزرے پندہ دنالوی لفظ شریف استعمال کرتا ہے پیچھے لے نا پرسو میں شرق پر تقریر کرن گیا شرق پر شریف میں گیا تو اٹھے شہر دا نا کیے کہنے لگے جی شرق پر میں گے پورا نام دسو کہنے لگے جی شرق پر شریف ہے میں گیا میں لہور شریف تو آیا کہنے لگے جی لہور شریف تھا جی کسی سنے نہیں تو میں گے لہور بدماش ہے تو اٹھا چھوٹا شہر اگر شریف ہو سکتا تو لہور نو کیڑے پہنے پر بھائیو اے حق مکہ اور مدینے دا دوسرے شہرہ نو نا دے ہو کسی نے لیان شریف بنا رہا تھے کسی نے گنگ شریف بنا رہا ہے کسی نے اجمیر شریف تھے کسی نے پاک پتن شریف وہ نازیاتیاں کرو مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے قرآن شریف ہے مصطفیٰ دا فرمان شریف ہے جتے دنیا جہان دے جوے کھیلے جا رہے نے اور جتے زنا مادی اڈے قیم کیتے نے جتے دن رات قتل و غارت ہو رہا ہے اسی انہیں شریف بنایا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینہ شریف اندر آئے آپ فرمان دنیا ایوہن ناس آفش السلام آپ فرمان دنیا لوگو اسلام دی دعوت نو عام کر دیو جن میں حدیث مصطفیٰ پڑیئے عیدت بھی غور کر لینا وقت بڑا ہی تھوڑا ہے بڑا ہی قیمتی ہے اللہ دن نبی فرمان دینے ان ابی حریراتام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کہہ دیو رحمت اللہ کہہ دیو رحمت اللہ کہ میں توانوں کہ میں رحمت اللہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہی اوے اللہ دے ولیان دا عدب کیتا کرو احترام کیتا کرو خدا دی قسمیں لوگ جھوٹ کہیں دینے کے ولیان دے من کرنے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہن صحیح بخاری شریف دیندر سیدنا ابو حریران رضی اللہ تعالیٰ آنو توں پیارے مصطفیٰ دیر حدیث نقل کی تائم پیارے نبی فرمان دینے کل امتی یاد خلون الجنہ پیارے مصطفیٰ فرمان دینے میری ساری امت جنت وچ جائے گی کہہ دیو آمین یا اللہ اے نساری انو جنت چلے جا اے بڑے تانگن پاکستان اندر کل امتی یاد خلون الجنہ پیارے مصطفیٰ فرمان دینے جو تمہیں حدیث نو پڑیا میرے سینے اندر میرے کلیجی اندر ٹھانڈ بے گئین میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل امتی یاد خلون الجنہ میری ساری امت اللہ دی جنت وچ جائے گی اللہ من آبان پیارے نبی فرما دینے مگر جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا کیلہ من آبان ایک صحابی کھڑا ہو جاندہ ہے کہندہ ہے حضرت جین اوہ کیڑا بندہ ہے جیڑا اللہ دی جنت وچ جان تو انکار کرے گا کیلہ من آبان